یہ دم اور رکیہ خواتین کے حیز کے گندے خون سے کیے گئے جادو کو توڑنے اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہ جادو انتہائی خطرناک ہوتا ہے جو انسان کو بیمار کرنے اس کو نفسیاتی مریض بنانے اور انسان کو بھتکاری اور زنا کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ایسے شخص کو اکثر گندے خیالات گندے خواب اور ہر وقت اس کا ذہن زنا اور بدکاری کی طرف ہی مائل رہتا ہے تو جن میرے بہنبائیوں کے ساتھ یہ مسائل ہے وہ اللہ کی ذات پہ یقین اور توقع لگتے ہوئے اکیس دن صبح و شام اس دم کو مکمل سنیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس کلام کی برکت اور تاثیر سے آپ کے جسم کے اندر اس گندے جادو کے جتنے بھی گندے اثرات ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ دل اور پورا جسم اس جادو سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں دورانے دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور اگاہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر 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 اشہد ورم حمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الفلاہ حیعہ علی الفلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ورم حمد رسول اللہ اشہد ورم حمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الفلاہ حیعہ علی الفلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُوا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا لَا سُكُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا تَجِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِيرٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ بَالْفَحْشَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا لَا سُكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا تَجِّبًا اے انسانو اللہ کا حلال کردار رزق خاؤ پیو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ اور ہرگز شیطان کی پیر بھی نہ کرنا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِيرٌ بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ مَالْفَحْشَا یہ شیطان تمہیں برائی اور بہیائی اور زنا کے کاموں کی دعو دیتا ہے لیکن ہرگز تمہارا رب کہتا ہے تم نے اس شیطان کی بات میں نہیں آنا يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا تجيبا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِيرٌ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ مَالْفَحْشَا وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا تجيبا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِيلٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِيلٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ بَالْفَحْشَا فَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِنَّا تَبَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْطَ وَالنَّسْلَةِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا كل إسْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهُ ویبجن آیاته للناس لعلهم يتذكرون ویسألونک عن المحیض قل هو آذان فاعتزن النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فا اذا تطهرن فاعتوهن من حیث امركم اللہ ان اللہ يحب الطوابین ویحب المتتہرین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک اور صاف اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت اور پیار کرتا ہے ان اللہ يحب الطوابین ویحب المتتہرین ان اللہ يحب الطوابین ویحب المتتہرین الشیطان یعیذكم الفقر ویأمركم بالفحشا واللہ یعیذكم مغفرة منه وفضلا واللہ باسع عليم الذین یأكلون الرماء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مست الرماء فاحل الله البيع وحرم الرماء فما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وعمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خاندون زجينا للناس حب الشهبات من النساء والبنین والقناتر المقاترة من الذهب والفضة والخيل المسفمة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم فتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيذكم إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون متاعون قلیل ثم مأواهم جهلم وبإسل محاد یہ دنیا کی زندگی یہ خوافش ہے بڑی قلیل ہے بڑی تھوڑی زندگی ہے یہ دنیا کی تم مأواهم جهلم اسی طرح تم گناہوں کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے تو یاد رکھنا میرا رب تم جہنم کی آگ میں جونک دے گا جو بڑا ہی مرا ٹھکانا ہے مطاعون قلیل ثم مأواهم جهلم وبإسل محاد مطاعون قلیل ثم مأواهم جهلم وبإسل محاد والذين يأتین الفاحشة من نسائكم والذين يأتین الفاحشة من نسائكم والذین يأتین الفاحشة من نسائكم والذین يأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسقوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يدعا الله لهن سبيلا والذین يأتینها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضو عنها فإن تابا وأصلحا فأعرضو عنها اگر تم اللہ سے توبہ کر لیتے ہو اور اپنی اصلاح کر لیتے ہو اور اس گناہ سے باز آ جاتے ہو تو یاد رکھنا ان اللہ كان توابا رحیما میرا رب بڑا ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے فإن تابا وأصلحا فأعرضو عنها ان اللہ كان توابا رحیما فاینت باب اصلحا فاعلیدو عنها ان اللہ کا تظبابا رحیما این اللہ کا تظبابا رحیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَأُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً یا اللہ یہ اگر شیاطین جنات اپنی اس حرکت سے بات نہیں آتے یا اللہ اس گناہ کفر سے بات نہیں آتے یا اللہ کاٹ دے ان کی گردنوں کو یا اللہ ان کے جسم کے از از کو کاٹ کے پھینک دے میرے اللہ ان یقتلوا و یسلبوا او تقتع ايديهم بارجلوهم من خلاف او یوفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقتع ايديهم بارجلوهم من خلاف او یوفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقتع ايديهم بارجلوهم من خلاف او یوفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اللعب يحقم به ذو عدر منكم هديا بالغ الكعبت یو ففارت وطعام مساكین او عدل ذلك سياما ليدوق وبال امره عفالله عما سلف ومن عاد فينتقم اللہ من اللہ عزیز ذو انتقام اللہ عزیز ذو انتقام یاد رکھو اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو تو میرا رب بڑا انتقام لینے والی ذات ہے ومن عاد فیان تقیم اللہ من اللہ عزیز ذو انتقام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات هم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات هم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات هم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وحفزناها من كل شیطان الرجیم وحفزناها من كل شیطان الرجیم ان الله يأمر بالعدل بالإحسان بإيثاء ذي القربة وینہا عن الفحشائم المنکر والبوج يعيدكم لعلكم تذکرون ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم موما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الزانية بزاني الزانية بزاني الزانية بزاني الزانية بزاني فاجلدوا كل واحد منهما بيتجلة ولا تأخذكم به معرفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله من يوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين الزانیت و الزانیت فاجلدوا كل واحد منهما مئت جلدہ ولا تاخذكم بهما رافت في دین اللہ ان كنتم تؤمنون بالله بالجوم الآخر وان يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانیت و الزانیت فاجلدوا كل واحد منهما مئت جلدہ ولا تاخذكم بهما رافت في دین اللہ ان كنتم تؤمنون بالله بالجوم الآخر وان يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانیت لا ينكح إلا زانیتاً أو مشركة والزانیت لا ينكحها إلا زانیتاً أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرنیم ان الذین يحبون تشیع الفاحشت في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون ان الذین يحبون تشیع الفاحشت في الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان بالو میں لوگوں میں فعاشی بهیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة ایسے خبیصوں سرکشوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور قیامت کے دل بھی ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا ان الذین يحبون تشیع الفاحشت في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون ان الذین يحبون تشیع الفاحشت في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة یا اللہ یہ اگر یہ شیعاتین جنات اپنی اس بے حیانیوں سے تیرے بندے بندیوں کے ذہنوں کے اندر گندے وسوسے ڈالنے والے اگر اپنی ان حرکات سے باز نہیں آتے تو یا اللہ ہم تیرے آگے بدعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی زبانیں کاٹ دے ان کے دماغ پھار دے ان کی گردنوں کو کاٹ کے رکھ دے یا اللہ قتل کر کے جلاد ان کی لاشوکو ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشت في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشت في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة بھی اللہ ان پہ پتھروں کی بارش ناصل کردے لہم عذابن علیم فی الدنیا والآخرا بھی اللہ ان کے جسم کو پاردے لہم عذابن علیم فی الدنیا والآخرا لہم عذابن علیم فی الدنیا والآخرا لہم عذابن علیم فی الدنیا والآخرا واللہ یعلم بانتم لا تعلمون الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والتجبون للتجبين والتجبون للتجبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والتجبات للتجبين والتجبون للتجبات اولئیک مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کريم الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطشبات للطشبین والطشبون للطشبات اولئیک مبرؤون مما يقولون لهم مغفرت ورزق كريم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ون لا الہ الا اللہ اشہد ون محمد رسول اللہ اشہد ون محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حی على الفلاة حی على الفلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم انا اعود بك من القبث والخبائث اللہم انا اعود بك من القبث والخبائث اللہم انا اعود بك من القبث والخبائث اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَانْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یا لَا ذِحْنُو کو پاک کر دے میرے اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں سن رہے ہیں یا لَا ان کے دنوں کو ان کے دماغ کو شیطانی اثرات سے شیطانی گندے بسوسوں سے پاک و صاف کر دے میرے اللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَانْكُمْ الرِّجِسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اشهد أن لا إله إلا اللہ واشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللہم اجعل لي من التبابين واجعل لي من المتطهرين اللہم اجعل لي من التبابين واجعل لي من المتطهرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوان حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا مرقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر المسماس الخناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے تھے وہ اس دم کو سننے کے ساتھ ساتھ نماز کی پبندی لازمی کرے اور ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پانی کا ایک گلاس لے لیں اور اس کے اوپر ایک دفعہ آیت القرسی اور تین تین دفعہ آخری تینوں کل کل هو اللہ احد کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے وہ پانی پیئے بھی اور اپنے سر اور اپنے چہرے پہ اس پانی کے چینٹے بھی ماریں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے دل و دماغ تو بالکل شیطانی اثرات سے پاک اور صاف کر دے گا میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں سن رہے تھے اللہ تعالی سب کو شیطانی اثرات سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین صدق اللہ